جی اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر شفیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں السیف ہومیو ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت اہم ٹاپک لے کر آیا ہوں اور وہ ہے دیپریشن اور دیپریشن کی میں آپ لوگوں کو جسٹ ایک ہومیوپیتک میڈیسن بتاؤں گا جس کی ڈیوریشن بھی کم ہوگی استعمال جس کے انٹیک بھی ایزی ہوگی یعنی روزانہ کس طرح استعمال کرنی ہے لیکن ان تمام باتوں سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسے میڈیکل کے مفید نالج والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور میڈیکل ویڈیوز کے لیے ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کوئی پوائنٹ سکپ نہ کریں اور آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو کہ یہاں ڈاکٹر نے تو اس طرح بولا تھا کوئی پوائنٹ آپ سکپ کر جائیں تو پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھنے میں بھی مشکلات ہوں گی تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ڈپریشن سٹارٹ میں جو مین پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ڈپریشن ایسی انزائٹی جس کی بنیاد غم ہو تازہ غم اور اس غم کی وجہ سے پیشن نہ خوش ہو نہ امید ہو چڑ چڑا ہو نہ اچھے طریقے سے سو سکے نہ اچھے طریقے سے کھا سکے نہ اچھے طریقے سے اس کا کھایا حضم ہو سکے اور اس کا جزوے بدن بنے یا اس کے جسم میں دردیں ہوں اور دردیں وہ بھی چینج کرے سپارٹس جیسے سردرد ہو رہا ہے پھر کندوں میں آگیا ہے پھر پیر میں آگیا ہے اور اس میں سیوریٹی یعنی شدد بھی پائی جائے اس کے علاوہ انسوشل ہو ایک سائیڈ میں گم سم بیٹا ہو ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے اور یہ غم اس کو لاحق ہوا ہو کسی عزیز جاننے والے یا رشتہ داروں میں یا کسی کی فوتگی کی وجہ سے جس کے ساتھ وہ جذباتی طور پر بہت ٹچ ہو اور اس غم کو اس نے بہت جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ دل پہ لیا ہوئے غم اور ایسے غم کی وجہ سے جو ڈپریشن ڈیولپ ہوتا ہے اور جو انسان کی تمام تر روزمرہ کی زندگی کو سفر کر دیتا ہے کہ نہ اس کے پڑائی میں دل لگتا ہے اگر سٹوڈنٹ ہے اگر کاروباری بند ہے تو اس کے کاروبار میں دل نہیں لگتا اگر فیمل عورت ہے تو اس بیچاری کی گھر کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نہیں دے سکت رہی اور ڈپریشن کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریاں اس کے جسم میں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایسے حالات میں ہومیوپیتک کی جسٹ ون میڈیسن ہے اور وہ میڈیسن ہے اگنیشیا امارا جیا ویورز اگنیشیا امارا ون ایم میں آپ ایسے انزائیٹی ڈپریشن کے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں جن کی انزائیٹی ڈپریشن کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا نزدیکی غم یعنی جس کا زیادہ رسہ نہ ہوا ہو ایسا غم ان لوگوں کو لگا ہے اور اس غم کی وجہ سے وہ ڈپریشن ڈیولپ ہوا ہے تو ایسے پیشنٹ میں اگنیشیا امارا ون ایم میں صبح و نہار ناشتے سے پہلے آدھے پیالی پانی میں آپ اس کو دیں اور جسٹ فائیو ٹو سیون ڈیز دیں اس کے بعد آپ ڈسکنٹینیو کر لیں اور آپ کا پیشنٹ انشاءاللہ اور رحمان ویدن نو ٹائم بلکل ہی اس ڈپریسیو موڈ سے نکل آئے گا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوائی کی ڈوزج اور یہ چیزوں تو میں نے بتا دی اس کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں ایسے پیشنٹ کا بہت ہائیلی فیڈ سیچوریٹڈ فوڈ جو ہو گیا بہت میٹی غزائیں ہو گئی ہیں یا بہت ہی فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہو گئی تو ایسے سے ان پیشنٹ کو بچائیں کہوہ ہمیوپیتک میں آلریڈی بند ہوتا ہے ترش غزہ نہ لیں اور پیشنٹ کو جو ٹپ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں گا تو ٹپ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ کو آپ ایسی خوراک دیں جس کا چارٹ بھی میں ابھی سکرین پر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اب ہم چارٹ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فوڈز ہیں جس میں ہمیں اومیگا تری وافر مقدار میں مل سکتا ہے اس میں سولومن فش ہے جیسے چارٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں فرم ٹافو ہے کینولا آئل ہے برسل سپورٹس ہیں چیا سیٹز ہے والنٹس ہیں آسٹیر ہے نیوی بین ہیں اور ایوکارڈس ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا کر اور اپنی رائے کومنٹس میں دے دیں ملتے ہیں ایسی ہی اچھی اور مفید ویڈیوز کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ